لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذوا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاتا وسلاما على من لا ينطق عن الهواء ان هو الا وحی يوحا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلائن جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد محمد رجیم وعلا آلہ اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطویرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد لا سیما على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیت و على اعدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم من الازل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم کتابه و متقن خطابه و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تبوء الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم مما اوتوا و يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا و من يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون سلام بات اللہم صل على محمد و عالم حمد صل على محمد و عزیب حمد پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا اور بہت ساری ایسی خصوصیات صفات کریکٹرسٹکس انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ کہہ لیجئے بلٹن کہہ لیجئے رکھ دیئے اس کے اندر اور اسی چیز کو ہم اس کی فطرت کہتے ہیں انسان کو جس فطرت پر پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے اسے فطرت اللہ کہتے ہیں فطرت اللہ اللطی فطر الناصا علیہا لا تبدیلہ لخلق اللہ پروردگار عالم کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور جہاں پروردگار عالم نے بندے کی ایک بشر کی ایک مخلوق کی اپنی انسانوں میں ایک فطرت رکھی ہے اسی فطرت کے بہت سارے شعبیں ہیں ایک شعبہ یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے اور روتا ہے تو اسے سکھایا نہیں جاتا بن سیکھے وہ رونا سیکھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے رونا وہ پہلے سے اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے بھوک اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے پیاس اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے خوشی اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے غم اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں خصوصیات کہلیجئے یا صفات کہلیجئے کہ جو وہ اپنے ساتھ اپنے ہی اندر اپنی وجود کی اندر فطرت کا حصہ رکھتے ہوئے لے کر آتا ہے پروردگار عالم نے اس میں ودیعت کیا ہوا ہے اسے عطا کیا ہوا ہے تین ہی خصوصیات اور صفات میں سے ایک صفت ہے غزب ایک صفت ہے شہوت ایک صفت ہے کرم ایک صفت ہے بخل ایک صفت ہے نجانے کیا کیا ایک صفت جو ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے عیسار یہ انسان کے اندر ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ اور بات ہے کہ جو دوسری فورس ہے کونسی فورس نفس کی جو فورس ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ ایک جنگ ہے یہ جنگ ہے کہ اس کے ساتھ رحمانی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کے درمیان پروردگار عالم نے اس جنگ سے لڑنے کے لیے انسان کو جتنے بھی ویپنز ہوتے تھے اس سے ایکوپ کر دیا ہے لیکن انسان ان ویپنز کو استعمال کب کرے گا جب وہ اللہ کی فورسز کو زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے ہم جو کہتے ہیں نا کہ سزا اور جزا کا حق دار انسان خود ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اسے فائل مختار خلق کیا ہے یہ لفظ ہم علم کلام کے اندر یوز کرتے ہیں فائل مختار انسان فائل مختار بنا کر بھیجا گیا ہے اختیار کے ساتھ بھیجا گیا ہے جبر اور مجبور نہیں ہے وہ اس کے اوپر جبر نہیں تو وہ کیا اختیار رکھتا ہے چاہے تو کرم کرے چاہے تو بخل کرے یہی وجہ ہے کہ جب انسان جب تک انسان نادار ہوتا ہے بہت ساری اللہ سے وعد وعید کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے پروردگار تو مجھے ذرا دے تو صحیح پھر دیکھنا میں تیرے بندوں میں کیسے تقسیم کرتا ہوں کیسے بانٹتا ہوں اور جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ والا جو اماؤنٹ ہے نا یہ رکھ لیتا ہوں اگلی بار جب آئے گا نا وہ اس میں سے باتوں گا پھر انسان کی وعدہ کرتا ہے کہ اب جو اگلی بار آئے گا اس میں سے باتوں گا وہ جو اگلی بار والی جو کھیپ آتی ہے اس کے پاس یا سیلری کی فارم میں آتی ہے یا کسی چیز کی بھی فارم میں اس کے پاس آ جاتی ہے اسے پھر رکھ لیتا ہے سنبھال کر اور کہتا ہے کہ اب اگلی بار جب اللہ تعالی مجھے عطا کرے گا تو اس میں سے دے دوں گا اور یہ چلتا رہتا ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا آن گوئن پروسس ہے کہ میں صرف انفاق کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا میں کہ انفاق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کوئی مال خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تب اس طرح سے بیہیو کرتا ہے نہیں بلکہ اور بھی نیکیوں کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے آج نماز شب پڑھنے کے لئے اٹھوں گا یہ اٹھوں گا لیکن نہیں اٹھ پاتا پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کل اٹھوں گا پرسوں اٹھوں گا ترسوں اٹھوں گا ذرا تھنڈ کم ہو جائے پھر اٹھوں گا گرمی کی راتوں میں اٹھوں گا یہ تو جھاڑے کی راتیں لیکن نہیں وہ کل کبھی نہیں آتی تو یہ کیا ہے انسان کے اپنے اندر کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس رحمانی سائٹ کے اوپر رکھتا ہے یہ پروردگار اللہ میں امتحان لے رہا ہے اچھا وہ بڑا کریم ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ کچھ ہے اب ہم سزا اور جزا کی طرف بہت زیادہ نہیں جا رہے بس اتنا آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہوئے آگے نکلنا ہے کہ انفاق جب انسان کرتا ہے تو اس کو عجر کیوں ملتا ہے اللہ کی راہ میں کوئی چیز اگر دیتا ہے خج کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے کوئی چیز اچھی سر انجام دیتا ہے تو اس کا عجر اسے کس بات پر ملتا ہے اس کا کیا کمال ہے تو اسی کا کمال ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو مجھے اختیار تھا اس کے بعد توفیق جو تھی وہ تو پروردگار عالم کی جانب سے تھی لیکن آ جائیے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ انفاق کس کس طرح کے ہیں ہم عیسار کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ایک انفاق ہے جس کے اندر پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ آیت قرآنی ہے کہ جو تمہیں ہم نے رزق عطا کیا جو جس چیز سے ہم نے تمہیں لیس کیا ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے انفاق کرو تو ایک وہ انفاق جو اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہے اس میں سے دے دو ایک وہ ہے کہ جو انفقو من طیبات ماں کا سب تم انفاق کرو ان چیزوں میں سے ان اچھی چیزوں میں سے جسے تم نے خود قصد کیا محنت کر کے کوشش کر کے جوب کر کے سرویسز دے کے ایک اس میں سے ایک کیا ہے انفاق ایک ان چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ تم جب تک اپنی پسند کی جو چیز تم اپنے لئے پسند کرتے ہو جب مارکٹ جاتے ہو جب شاپ جاتے ہو جب کسی دکان جاتے ہو کسی آؤٹلٹ جاتے ہو کوئی چیز دیکھتے ہو تو پسند جو تمہیں آ جاتی ہے اس ہی کو انفاق کرو چاہے اس طرح سے ہو کہ وہ دو لے لو ایک اپنے لئے رکھ لو اور وہی اسی سیم موڈل کی گھڑی اللہ کی رامے کسی کو عطا کر دو دے دو انفاق کر دو ممہ توہی بون توہی کہہ لائکہ لیکن ازان محترم ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کے لئے کوئی چیز رکھتا ہے اگر اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر سامنے والے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے وہ چیز اسے دے دے اسے ایسار کہتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت ہے جس آیت کی ہم نے بھی تلاوت کی ہے وہ مہاجرین اور انسار کے جو ایسار کی بات ہے کہ جو مہاجرین تھے جب آئے مدینہ اور انسار نے جو ان کے ساتھ ایسار کیا وہ کیا تھا کہ ان کا اپنا گھر ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے جگہ دی کن کو مہاجرین کو بھی ان کی اپنی روٹی ہے مہاجرین کو بھی اب اس کے لیولز ہیں جو اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم نے انجام دیا اس مرحلے پر اور اس میراج پر انسان عام انسان کہاں پہنچ پاتا ہے کہاں پہنچ سکتا ہے لیکن قرآن کریم کے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کہ اس بات کے باوجود بھی کہ وہ چیز ان سے مخصوص تھی ان کی تھی پیچھے کر دیا انہوں نے اپنے نفس کو مؤثر قرار دے دیا اثر انداز کیا اپنے آپ کو اور پیچھے کیا اور وہ چیز اٹھا کر کسی اور کو دے دی اور جب عیسار اپنے کمال اور اپنی مہراج اور اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو پھر آیتیں کونسی آیت نازل ہوتی ہے سورہ دہر کی جو آیتیں ہیں پوری پوری سورہ آیت پوری سورہ نازل ہوتی ہے یہ صرف اور صرف وہ اس کے مخصوص آیتیں نہیں ہیں وہ پوری سورہ نازل ہوئے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شان میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ تو ایک یہ بات ہو گئی عیسار کے اعتبار سے کہ عیسار کیا ہے اپنی ضرورتوں کو پسے پسٹ ڈال کر انسان آگے آ جائے اور کہے کہ تجھے ضرورت ہے تلیلے بے مثالیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیے دیتے ہیں اچھا عیسار جب انسان کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے اس کا جو ڈائریکٹ ایمپیکٹ انسان کی سوسائٹی پر ہوتا ہے معاشرے کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کیا کرائم ریشو کم ہو جاتا ہے اچھا اب یہ کوئی حدیث کے اندر آئی بھی باتیں نہیں یہ خود ہمارا اپنا ذاتی ناقص انیلائیسس ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ کرائم ریشو کم ہو جاتا ہے اگر انسان کے اگر کسی معاشرے کے اندر عیسار کی صفت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر یہ حص ہے ہمارے ہاں کیا ہے الٹا ہے میرے پاس میرا اپنا ہے لیکن جب سامنے والے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہوں تو وہ بھی اس سے چھین کر اپنا حصہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں میرے پاس ایک ہے کوئی بھی چیز آپ تصور کر لیجئے میں جزئیات میں اور کیا کہتے ہیں سیچویشنز میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس وہ نعمت اللہ تعالی کی عطا کردہ جو میرے لئے کفایت کرتی ہے وہ ہے لیکن پھر بھی جب وہ چیز میں سامنے والے کے پاس لکھتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس سے چھین کر اپنے پاس لے لوں اسے اس نعمت سے محروم کر دوں تو اگر کہیں پر عیسار ہوگا تو کرائم کے ریشوز کم ہو جائیں گے محرومیت کا احساس لوگوں کے اندر کم ہو جائے گا لوگ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے خود آپ یہ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر اور ایک ڈائریکٹ اس کا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیگری کم ہو جائے گی بھیگ مانگنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی عیسار جو ہے پھر کیا ہوگا مومنین کی آپس میں بانڈنگ مضبوط ہو جائے گی ایک مومن دوسرے مومن کا جب خیال رکھے گا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا خیال کرتے ہوئے چھوٹی سی اس کے ساتھ نیکی کی تو وہ بھول جائے گا ناممکن ہے یہ بات یاد رکھئے گا جس طرح سے آپ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں وہ نہیں بھولتا اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ اگر نیکی کر دی یقین جانئے وہ نہیں بھولے گا نہیں بھولے گا نہیں بھولے گا وہ یاد رکھتا ہے اچھا ایسے افراد آپ کو نہیں ملتے جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں لیکن مجھے آج بھی اس پہلے شخص کی نیکی میرے ساتھ یاد ہے کہ جب میں فلا فلا جگہ گیا تھا تو اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی رہنے کے لئے میں اس کے ساتھ اور میں اس کے گھر رہا ہوں اتنے دن میں نے قیام کیا یہ عالی ظرف رکھنے والے انسانوں کی صفات ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی اپنے ساتھ نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے احسانات کو یا ان کی نیکیوں کو ان کے خیر کو یاد رکھتے ہیں ٹھیک پھر کیا ہوتی ہے انسان کے اپنے مال میں برکت ہوتی ہے آج کیس دور کے اندر انسان کہتا ہے یار میری اتنی سیلری ایک لاکھ روپے کی سیلری ہے مگر کافی نہیں پڑتی آپ کے پاس مال کی کسرت وہ برکت کا سبب نہیں ہوتی برکت کلیل مال کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور کثیر مال بھی انسان کے لئے کفایت کا باعث نہیں ہوگا اگر برکت نہیں ہوگی ٹھیک پھر کیا ہوگا اگر آپ نے عیسار کی اس صفت کو اپنایا تو کیا ہوگا آپ کا پورا کا پورا معاشرہ اپلفٹ ہو جائے گا اوپر آئے گا جیسا کہ ہم نہیں کہتے مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے کہ اگر ایمان کے ایک درجے کے اوپر مومن ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس سے نچلے درجے پر کوئی مومن ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر کم سے کم اس درجے پر لے آئے کہ جس درجے پر وہ اس وقت ہے وہ مومن تو کیا ہوگا اس نیکی کی وجہ سے نہ وہ کسی مدر سے گیا ہے نہ اس نے کوئی مجلس سنی ہے نہ اس نے کوئی حدیث پڑھی ہے کچھ نہیں کیا اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا بس ایک کام کیا اس نے کہ جس ایمان کے ایک درجہ بلندی پر وہ تھا کہ اپنے سے نیچے والے درجے والے ایمان والے ایک مومن کو اٹھا اگر اپنے ساتھ درجے پر لے آیا اسے وہ چیز بتلا دی جو اسے نہیں پتا تھی دوسرے مومن کو جو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بن گئی بس اس کا یہ بات بتانا ہی اس کے ایمان کے درجے کے اندر اضافے کا سبب بن جائے گا دا مومنٹ کہ وہ کسی اور مومن کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے پروردگارِ عالم خود اس مومن کے ایمان میں اضافہ کر دیا کرتا ہے اللہم صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد اور اس کے بعد ایک چیز اور اور وہ یہ کہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کیا کہتے ہیں cause and effect cause and effect cause کیا ہے کسی کے ساتھ عیسار کے ساتھ پیش آنا انفاق کرنا اس کا خیال رکھنا اپنی ضرورتوں کو پسے پسٹ ڈال کر اس کا خیال رکھنا اپنی ضرورت کو چھوڑ کر یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر چیز میں آپ ایسا کریں نہیں یہ نہیں کہا جا رہا لیکن کبھی کبھار تو انسان کر سکتا ہے انسان سے یقینا یہ نہیں مانگا گیا کہ اپنا سارا کا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر دو یہ نہیں مانگا گیا اور انسان کر بھی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ مقامات اور یہ شان آئمہ اتھار علیہ السلام کی شان ہے ہم وہاں تک کہاں مہت سکتے ہیں ہماری ایمانی کیفیت وہاں تک کہاں کہ کچھ علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیر پھیلا کر نہیں سوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو محضر امام معصوم میں محسوس کرتا ہوں کہ بھائی ان کی معرفت کا لیول وہ تھا اگر ہم کریں گے تو وہ کاپی ہوگا صرف صرف اور صرف ڈھانچا ہوگا سٹرکچر ہوگا اس کے اندر عمارت خالی ہوگی ٹھیکے تو وہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ شیر کا لباس پہننے والا ہر شخص شیر نہیں ہوا کرتا اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھی آج کی رات ہزار رکعت نماز پڑھوں گا تو کیا میں علی ابن ابھی طالب بن جاؤں گا علیہ السلام نہیں 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 خام خیالی ہے انسان کی ہم ہیں کون مومن ناکس الیمان اور ہم ہزار رکعت پڑھ رہے ہیں بھائی وہ تو کل ایمان ہیں اب یہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک آیت قرآن کریم کے عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 71 نمبر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بَعَذَكُمْ عَلَى بَعْزِنْ فِرْرِزْقِ پروردگارِ عَلَمْ نے فضل ان آیت کیا اور کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے زیادہ رزق عطا کیا فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادْ دِی رِزْقِهِمْ عَلَى مَلَكَتْ اَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُنْ اَفَا بِنِعْمَتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ اور وہ لوگ جو اپنے پاس زیادہ مال ہے اور اس کے بعد وہ نہیں عطا کرتے تو کیوں پروردگارِ عالم سے جنگ کر رہے ہیں پروردگارِ عالم سے ٹکراؤ کیوں لے رہے ہیں یعنی کہ گولہ یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں پہ اگر کسرتِ مال دیکھیں تو روایتوں سے استفادہ مستفاد ہے روایتوں سے کہ اگر کہیں پر کسرتِ مال دیکھیں تو اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ وہاں اس مال کے اندر کسی اور کا حق بھی موجود ہے اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اس کو سنانا شروع کر دیں کہ بھائی تیرے پاس اتنا سارا مال ہے تیرے مال میں تجھے پتا ہے وہ روایت میں آیا ہے کہ کئی پہ کسرتِ مال دیکھو تو سمجھ لو کہ یہاں پر کسی اور کا حق بھی ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ اس مال رکھنے والے مالک کے لیے کہ جو پوزیسر ہے جس کے پوزیشن کے اندر وہ مال ہے وہ سمجھے اس بات کو اس کے لیے یہ ہے پوائنٹ آؤٹ امام علیہ السلام کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کسیر مال ہے تو یاد رکھو اس میں کسی اور کا حق ہے تلاش کرو تم تلاش کرو کہ اس کا حق ہے جیسے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا پہ پہلے اس کے گھر کے اندر بہت سارے کیسز نکل آئیں گے اور آپ یہ بھی دیکھئے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان انفاق کے نیت سے یا کسی کو کچھ دینے کی نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو لازمان اس کی جیب میں وہ جو دینے والے پیسے ہوتے ہیں جب وہ ہوتے پڑے ہوئے تو سامنے سے مانگنے والا اس کے پاس ضرور آتا ہے اچھا پروپر کیس ہو مومن ہو خاص طور سے مومن ہو اس کو غیر مومن کے اوپر ترجیح ہے اب آجائیے میں آپ کی خدمت میں مستدرک الوسائل کی وہ حدیث پیش کروں جس میں امام صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد مؤمنین کون ہوتے مومن کون ہوتا ہے آسانی اور مشکل یعنی آسائش اور مسئبت دونوں ہی ہی حالات کے اندر نیکی کرتا ہے اپنے مومن بھائیوں سے وَالْمُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ایسار کرتے ہیں اپنے نفس پر فِي حَالِ الْأُسْرِ قَذَالِكَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فَقَالِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً انہی لوگوں کی تو تعریف کرتے ہوئے پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ مجھے بھوگ لگیے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے مانگنے والے اس سائل کو اپنی حصے کی روٹیاں ساری دیتے تھے قرآنِ کریم کے اندر یہ ہے حُمُ الْبَرَرَتُ بِالْإِخْوَانِ فِي حَالِ الْيُسْرِ وَالْأُسْرِ یُسْر میں آسانی میں اُسْر میں پریشانی میں آسانی میں پریشانی میں دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں نیکی کرنا نہیں چھوڑتے اخوان کے ساتھ اپنے برادران کے ساتھ یہ ایک حدیث ہو گئی مولا چھٹے مامل علیہ السلام کی اور ایک حدیث ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جنہوں نے عثمان ابن حنیف کو کون تھے عثمان ابن حنیف احسن تم بسرہ کے گورنر تھے بسرہ کے گورنر تھے مولا کائنات علیہ السلام کی جانب سے موین تھے بسرہ کے اندر عثمان ابن حنیف کو خط میں لکھا اچھا یہ جو خطوط ہے نا ایک چارٹر دیا ہے مولا نے کنے؟ مالک اشتر کو ایک چارٹر دیا ہے جناب عثمان ابن حنیف کو غالباً ایک چارٹر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دیا ہے اب یہ جو عثمان ابن حنیف کو مولا نے خط لکھا ہے اور جو چارٹر دیا یہ سمجھ لیجئے یا جو ان کو نصیحتیں کی ہیں اس کے اندر امام مولا کا ان کو پورا جملہ ہے کہ مصر میں اور دوسری جگہ کے اوپر وہ جگہ کے جو اس زمانے کے اندر غربت زدہ علاقے تھے کہ جہاں پر یہ تیہ تھا کہ بچے بھوکے سوتے ہوں گے امام علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں وَعَبِي تُو مِبَتَانًا وَحَوْلِ بُتُونُنْ غَرْصَا وَأَقْبَادُنْ حَرَّا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام شکم سیر ہو کر سو جائیں اور اس حالت کے اندر کہ ان کے آس پاس خالی پیٹ بھوکے پیٹ والے موجود ہوں اور تڑھپتے ہوئے کلیجے روتے ہوئے کلیجے موجود ہوں مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا خود کو دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے مولا کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ نہیں ہونے دے سکتا اچھا اب مولا کائنات علیہ السلام کی بات کریں جب اہل بیعت اتھار علیہ السلام کی بات کریں گے عیسار کو لے کر تو یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے بڑا فقر وفاقہ دیکھا ہے بہت فقر وفاقہ دیکھا ہے شہزادہ حسن اور حسین علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بھوک کی وجہ سے انہیں نین نہیں آتی تھی شہزادوں کو ٹھیک ہے اب سوچئے ماں کا کیا عالم ہوگا اور ماں بھی کون ہے کائنات کی شہزادی سارا نمک سارا پانی شہزادی کا مہر ساری زمین بی بی کم ہے جنت کی سردار بی بی ہیں اور ان کے بچے بھوکے ہیں یعنی یہ کیا ہے یہ صبر ہے اپنا اختیار وہاں پر استعمال نہیں کیا چاہتے تو سب کچھ اختیار میں تھا لیکن جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس وقت میں استعمال نہیں کریں اللہ کی مرضیوں کو بھی تو جاننے والے ہیں یہی تو استیع ہے کہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کب کیا مرضی اس کی کیا مشیعت ہے یہاں تک کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جب پوچھا ہے اور بی بی نے بتایا ہے تو مولا کائنات تشریف لے گئے ایک درہم لیا اور جب وہ درہم مولا کائنات علیہ السلام نے لیا ہے جا رہے ہیں گہوں یا جو لے کر جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں گھر پر تو راستے میں سخت دھوک کا موقع ہے اور گرمی کی اس شدت کے اندر کن کو بیٹھا ہوا دیکھا مقداد ابن اسبت کو دیکھا اب مولا کائنات علیہ السلام یہاں سے تو ہمارا انداز ہے ہم نے کسی کو دیکھا ہمارے گھر میں بھوک ہمارے گھر میں فاقع اس وقت ہم نے اگر کسی کو مشکل میں دیکھا بھی تو وہاں رکھتے نہیں ہم بریک نہیں مارتے ہم چیدہ چل جاتے ہیں بلتے یار اب اس نے مجھ سے کچھ مانگ لیا تو میں تو نہیں دے سکوں گا اور ایسے وقت پر تو امتحان زیادہ ہوتا ہے انسان کا مولا کائنات گئے مقداد سے پوچھا کیا ہوا مولا تین دن سے بھوکا ہوں کہ یہ لے لو جاؤ جاؤ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تمہارے ہاں تین دن سے فاقہ ہے تم زیادہ ضرورت مند ہو تم لے جاؤ اہل بیت اتھار کے گھر میں دو دن سے فاقہ ہے مقداد کے گھر میں تین دن سے فاقہ ہے فاقہ دونوں جگہ مولا کائنات نے کہ مقداد تم زیادہ عبدار ہو لے جاؤ کیا کمال کا عیسار ہے نہیں پہنچ سکتا انسان اس محراج پر نہیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اگر اس مقام کو دیکھ لیا ہے تو بہت نیچے آ کر جو چھوٹا سال ہے اس کو ہم انجام دے سکتے ہیں اب جب گھر پہ مولا کائنات نے دے دیا سنی پورا واقعہ ہے اور اسی سے ہمیں وہ طاقت ملے گی کہ اپنی زندگی میں عیسار لے کر آسکیں جب ہم یہ مثالے دیکھتے ہیں تو یہ 100% ہے تو ہم 10% اس کا کوشش کر سکتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام اب گھر نہیں گئے مولا کہا تشریف لے کر رہے مولا آئے مدینہ کی مسجد میں اب مدینہ کی مسجد میں ہوا یہ کہ شام کے علاقے سے شخص رسالت ماب کے لئے انتہائی مہنگی چادر کا ٹکڑا لے کر آیا رسول کو گفت دینے کے لئے اور رسول نے فرمایا کہ یہ چادر کا ٹکڑا آٹھ میں اسے دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے اور جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہے یعنی جو اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے اور ان کا محبی ہے اور جیسے ہی رسول نے صفت ویان کی تو سارے کے سارے اصحاب وہ اپنے چہرے اٹھا کر رسول کو دیکھنے لگے رسول سے اولاد رسول سے پیار کرنے والے لوگ تھے اور اسی مجمع میں ان سے بغز رکھنے والے بھی تھے تو ایک مرتبہ رسول نے جب دیکھا سارے اپنے چہرے اوپر رسول نے کہا بھائی مجھے علی کا بتاؤ علی کہا ہیں یعنی تم یہ تصور بھی نہیں کرنا کہ جو میں نے کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے اس کا تمہارے ذہن میں تصور بھی نہ آنے پائے کہ وہ تم ہو وہ تصور آنے بھی نہیں دیا رسول نے روک دیا اور کہ دیا علی کہا ہیں علی کو لے کر آؤ جیسے یہ جملہ سنا امار بھر دوڑے امار محمد وآل محمد دوڑ کر گئے مولا کا بلایا مولا تشریف لائے اور جب آئے ہیں تو رسول نے وہ چادر علی کو سبرت کی علی نے بازار میں لے جا کر بیچی تین ہزار دینار ملے جب یہ تین ہزار دینار ملے مولا کائنات علیہ صلی اللہ وہ امار کے ساتھ گئے اور تین ہزار دینار لوگوں میں انفاق کر دی ہے لوگوں میں تقسیم کر دی مولا کائنات نے اب جب تقسیم کر کے واپس آرہے تھے رسول اکرم نظر آئے اور رسول نے کہا یا علی آج تو ہماری دعوت تمہارے گر بنتی ہے اس لیے کہ آج آپ بیچ کے تین ہزار دینار ملے رسول کو نہیں کہا یا رسول اللہ میں اس وقت سب کچھ مانٹ کے آگیا ہوں آپ کیا بات کر رہے یہ علی ابن ابی طالب مولا کائنات امیر ممکنات اللہ لے مشکلات علی السلام یہ مولا کا انداز ہے کہ نہیں اپنی زبان رسول اکرم کے سامنے نہیں کھولی اور کیے نیکی تو چھپا کر کی لیکن کیا رسول اکرم نہیں جانتے ہوں گے کمال تو یہ ہے نا رسول نہیں جانتے جانتے اچھا اب رسول نے فرمایا مولا کائنات نے کہا آمن نا اور رسالت ماب اور مولا کائنات ساتھ ساتھ چل پڑے وہاں سے گھر آنے کے لئے جیسے ہی گھر کے قریب آئے اب جناب سیدہ نے کیا سوچ رکھا ہوگا کیا انداز ہوگا بی بی کا جیسے بی بی نے سنی ہے نا رسول اکرم کی آواز تو ایک مرتبہ فوراً سے اپنا سر سجدے میں رکھا مسلے پہ اور جیسے بی بی نے سجدے میں سجدے رکھا بار الہ میری لاج رکھ لیجیو میرے بابا آگئے ہیں اور بس ابھی بی بی کی دعا اے خدا اپنے فضل سے ہمیں غزہ انعیت فرما یہ دعا بی بی نے سجدے میں تشت لے گزہ کا اپنے بابا کی خدمت میں آئی ہے اور رکھا اسے اور جیسے ہی غزہ کو رکھا ہے اور ایک نوالہ رسول اکرم نے چکھا ہے تو مولا کائنات علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابو الحسن اس میں سے مشک اور عمبر کی خوشبو آ رہی ہے یہ تم نے تین ہزار دینار جو تمہیں ملے تھے اس سے تو نہیں خرید آئے نا یہ جو تین ہزار دینار ملے اس سے تو نہیں خرید آئے ابو الحسن مولا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ اس سے نہیں خرید آئے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جب دروازے پر دستک ہوئی تو مولا کائنات علیہ سلام اٹھ کر جانے لگے رسول اللہ نے کہا اے ابو الحسن دروازے پر شیطان آیا ہے اچھا یہ جملہ جب مولا کائنات سے پوچھ لیا اس کے بعد بی بی سے پوچھا تو بی بی نے کیا فرمایا کہ یہ غزہ جو ہے وہ من اندلہ آئی ہے اللہ کے پاس یہ غزہ آئی اب دروازے پر دستق ہوئی رسول نے فرمایا اے ابو الحسن دروازے پر شیطان آیا ہے خبردار دروازہ نہ کھولنا وہ شامل ہونا چاہتا ہے لیکن یہ غزہ وہ غزہ ہے جو صرف اور صرف تم سے ہم سے اور ان اولادوں سے مقصوص ہے کہ جو یہاں پر اس دستق خان پر بیٹھے کون یعنی کہ امام حسن اور امام حسین یعنی کہ پنجتن پاک یعنی کہ اہل بیت سے خبردار رسول کی غزہ میں شریک نہ ہونے پائے نتیجہ کیا ہے سمجھ سمجھنے کی بات فہم روایت کیا ہے فہم روایت یہ بھائی جو رسول کی اولاد رسول کی جو رسول کی غزہ میں شامل نہ ہو سکتا ہو رسول کے ممبر میں اور رسول کے منصف میں کہاں سے شامل ہو سکتا ہے تو یہ کیا واقعہ تھا یہ یہ ایک واقعہ ہو گیا ابو سعید خدری کی جو راوی ہیں ان سے ملتا ہے کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام جناب خدیجہ تاہرہ جناب ہی بتایا فرمایا انی لأستحی من الہی ان تکلف نفس کا مالا تقدر علی کہ میں اللہ میں شرما رہی تھی مجھے حیاء آ رہی تھی کہ میں آپ سے کہتی کہیں آپ اس تکلیف و زہمت میں نہ پڑ جاتے کہ جو آپ کے لئے بہت گرا ہوتی اب اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا عیسار وہ واقعہ آپ کو یاد ہے میں اس واقعہ کو مکمل نہیں کروں گا صرف اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا مولا حسن مجتبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں والدہ کو دیکھا مسلح پر ہیں ساری رات گزر گئی دعا کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے مگر ساری رات پڑوسیوں کا کبھی نام لے رہی ہیں کبھی دوسرے مومنین کا نام لے رہی ہیں کبھی مومنات کا نام لے رہی ہیں مولا حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں صبح تک میں نے انتظار کیا کہ میں اپنا نام ہمارا نام اپنی والدہ کے زبان مبارک سے جاری ہوتا ہوا سنوں کہ وہ ہمارے لئے دعا کر رہی ہیں مگر نماز ختم ہو گئی ان کی دعا مکمل ہو گئی بیوی مسلح سے جدا ہوئی اور میں نے پھر سوال کیا کہ اے مادر اکرامی آپ نے سب کے لئے دعا کی ہمارے لئے دعا نہیں فرمائیں گی ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے جناب سیدہ نے فرمایا کہ پہلے دوسروں کے حق میں دعا ہوگی پھر تمہارے حق میں دعا ہوگی کیا روایتیں سنیں گیا جو شخص اپنے گھر سے دوسرے برادر مومن کی مدد کے لئے اس کی قضاء حاجت کے لئے اس کی حاجت روائی کے لئے نکلتا ہے تو اس کی حاجت روائی بعد میں کر پاتا ہے پہلے پروردگار آدم لکھ دیتا ہے کہ اس کی فلا فلا حاجتوں کو میں نے پورا کیا میں نے اسے عطا کر دیا اب آجائیے عیسار کا ایک اور نمونہ ایسا نمونہ کہ جو آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ اس کے پیچھے مولا امام سید سجاد علیہ السلام کی روایت ہے اس روایت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مولا امام امام چہاروں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمی العباس پروردگار اللہ ہمارے چچا عباس پر رحمت نازل فرمائے فلقد آثرا وابلا وفدا اخاہ بنفس اللہ ہمارے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے یقینا یقینا بے شک آثرا آثرا یعنی ایثار کیا آثرا وابلا اور مسیبتوں کو اٹھایا وفدا اخاہ بنفس اور اپنے نفس کو اپنے بھائی حسین پر فدیہ کر دیا اور فدیہ کر دیا قربان کر دیا اچھا مولا عباس علیہ السلام نے اپنا نفس مولا سجاد علیہ السلام جو فرمارے نا اپنے بھائی پر قربان کر دیا یہ بھائی کون ہے یہ بھائی امام معصوم ہے امام برحق ہے امام وقت ہے عباس کون ہاتھوں میں وہ طاقت ہے تلوار کی کہ اگر عباس کی تلوار چل جائے تو پورا کا پورا لشکر یزیدی اپنی جگہ سے تحسن ہے ختم ہو جائے نام و نشان باقی نہ نہ اکیل صرف مولا عباس ان کی تلوار کافی ہے لیکن اچھا سوچئے وہ عباس جن کے نانا یعنی بی بی امو البنین سلام اللہ علیہ کے جد اعلا کا نام اللہ صل علی محمد و آل محمد بی بی کے جد اعلا کا نام لوگ اپنی تلواروں پر لکھتے تھے شجا اور پہلوان اپنی تلواروں پر ان کا نام لکھتے تھے تاکہ ان کو جنگ کے اندر فتحیاب بھی حاصل ہو تو یہ تو وہ عباس علیہ سلام ہے جن کے لیے مولا حسین علیہ سلام نے کہا اے عباس تو سوار ہو جا میں تجھ پر قربان یہ مقام ابو الفضل عباس کیا جانتے عیسار عیسار کیا ہے اب مولا عباس علیہ السلام نے کس چیز میں عیسار کیا ہے ہم ابھی تک جو ڈسکس کر رہے تھے مال میں رسک میں روٹی میں کپڑے میں اس چیز میں چھت میں فلاں وغیرہ آ جائیے جو مولا عباس علیہ السلام نے عیسار کیا ہے اس کی مثال نہیں ہمارے پاس جو کچھ عباس علیہ السلام کا ارمان تھا وہ سب چھوڑ کر مولا حسین علیہ السلام کی حکم کو مان لیا اور کہا یا حسین جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بس ٹھیک ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی شجاعت دکھا دینے کا نام نہیں ہے عیسار عیسار ہے اگر امام معصوم علیہ صلی اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں رک جاؤ ابھی تو ٹھیک ہے میری زندگی کا عرمان ایک طرف ہو جائے مگر میرے آقا اور میرے مولا میرے امام کا کہا ہوا وہ کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے فَلَقَدْ آسَرَ وَأَبْلَ وَفَدَ اَخَاهُ بِنَفْسِ اچھا کیا عباس علیہ السلام کے لئے تلوار چلانا مشکل کام تھا پوری کربلا کے میدان میں جو جتنے بھی افراد تھے نا ان میں سے جتنے بھی لوگ کسی کا بھی نام لے لے یہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن آقا عباس علیہ السلام نہیں عباس کے لئے تلوار چلانے سے زیادہ تلوار کو روک لینا زیادہ مشکل تھا لیکن لقد آثرا وعبلا وفدا اخاہ بنفس اپنی خواہشات اور اپنے ارمان کو چھوڑ دیا ہم اس چیز میں بھی ایسار کو مد نظر رکھیں کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں بہت سی 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 ہماری اگر امام معصوم یہاں ہوتے تو وہ کہتے یہ نہیں یہ کرنا ہے اب میں دیکھنا ہے کہ میں اپنے نفس کی بات سنوں یا اپنے نفس کو ایسار کر دوں اپنے امام معصوم پر تو کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر جس اپنے کوئی مرضی ہی کر دیا فدا کر دیا فنا کر دیا اور اب عباس ہے کیا مرضی حسین کا دوسرا نام عباس ہے اسی طرح سے ہمارا ہو جائے کہ ہم یہ جان لیں کہ بس میرے مولا کی مرضی کیا ہے اس کے بعد صرف عیسار عیسار تنگ کرے گا بار بار انسان کو اس کا نفس یہ کر لے یہ کر لے کر لے لیکن انسان یہ کہ نہیں یہاں پر میرے مولا کی مرضی ہوگی کہ جو سب سے بلند ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ بروردگار عالم ہمیں عیسار کے لیے آمادہ کرے اور ہمیں یہ توفیق نایت فرمائے کہ ہم اپنے نفس سے زیادہ مومنین کے نفوس کا خیال رکھیں کریں ان کی حاجت روائی کی کوشش کی سعادت پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ دے رہے ہیں اگر آپ ایسار کر رہے ہیں تو جاں نہیں رہا ہے واپس آپ کی طرف آ رہا ہے یہ ایسی بول کی مانند ہے جو آپ دیوار پر دے رہے ہیں دیوار پر دے مار رہے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ بول تو میرے ہاتھ سے چلی گئی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اگر آپ نے بول دیوار پر دے مار رہی ہے تو ایکول این اپوزٹ ریاکشن ہے اس کا یہ سائنس کہہ رہی ہے یہ ہاں پر شریعت یہ کہہ رہی ایکول اپوزٹ نہیں ہے اس سے